یہ جیٹی تھرڈ جین ہے ایم آل ٹو کا انجن ہے اور ایم آل ٹو سے پلک ان کیا تھا خود پائے تو یہ آپ کو تربو بھی دکھا دیتا ہوں یہ لگا گا اور یہ کوئی نورمل سائز نہیں ہے یہ سیٹی ٹونٹی بھی ہے کافی اچھا سائز کا لگا ہے تربو پہلے باہر سے دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی یہ اس کا ہالٹیک آئی کیو 3 ہے یہ ڈیش ڈسپلی ہوتا ہے یہ ہالٹیک ہے یہ ریشیڈا ریشیڈا 2JZ انجن ٹھیک ہے اس گاڑی کا انٹیریئر بہت لا جواب ہے آپ دارے انٹیریئر پہ فوکس مارے ہیں بہت ہی زبردست میں نے اتنی پیاری پوشش بہت ہی کام گاڑی ابھی تو بہت گندی ہوئی بھی ہے ریفت بلٹ جو بائیک کہہ رہت ہے بھی ریڈ ہونے والی ہے اس میں کونس انجن انسٹال ہے اس پہ جی 2JZ ہے اچھا 2JZ ٹھیک ہے جی ایسامی ویڈز میرے نام ابراہ پر کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیاری سے ہوں گے آج ہم بڑے مزدی کی ویڈیو آپ کے لئے لے کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو میرے خیال سے آپ کو سکپ نہیں کرنی چاہیے اس میں کافی زیادہ نولیج ہے کیونکہ ہم اپنے بڑے پیارے دوست کے پاس آئے ہیں ان کی اپنے گاڑی کا پہلے بھی ریو کیا تھا پہد بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ شکر آپ سنائے کیسے ہیں الحمدللہ پہد بھئی ہم اپنے بیورز کے لئے کچھ انفرمیشن لے گئے ہیں ماشل آئینہ نے اپنی ورکشاپ بھی سٹارٹ کی ہے اور کیسے ہوا یہ آپ تھوڑی چی سٹوری بتائیں بسکلی تو میں نے یہ شاک ورکشاپ کا کافی پرانا رکھا ہوا ہے اور ایک کس لائن میں آنا تھا دیو ٹو سم تنگز کیونکہ کنسٹرکشن مغیرہ میں زیادہ رہا ہوں تو میں نہیں آسکا تو یہ تھا کہ اب چونکہ اتنا نولیج ہم بھی گاڑیوں کے اندر کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اب وہ ٹائم آگے کہ ہم اس فیلڈ کے اندر آئیں اندر لوگوں کو اویرنس دیں اور کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں وہ مختلف لوگوں سے ڈسے ہوئے بھی ہیں اور مختلف چیزوں سے ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں وہ اپنا شوق چھوڑ جاتے ہیں ملکل اور ان کو یہ شوق چھوڑنے والا نہیں ہے لیکن دیو ٹو ایلوٹ افریزنز وہ اس شوق کو ہی چھوڑ جاتے ہیں اور پھر موو آن کر جاتے ہیں تو اب میرا جو بیسک موقف ہے ادھر آنے کا وہ یہ ہے کہ میں نے جتنی پرفارمنس سائیڈ ہے گاڑیوں کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں فرم سٹینڈرڈ موبیلٹی ٹو ہائی انڈ پرفارمنس اس کے اندر نیچے سے لے کے اوپر تک کی جتنی بھی گاڑی ہیں ان کو ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں ماشاء اللہ یہ تو زبرزہ صاحب کا پلان ہے اور اللہ آپ کو کامیاب کریں مجھے سر سے پہلے بتائیں کہ آپ کا سر سے پہلا پروجیکٹ کون سا تھا سٹارٹ اپ کان سے لیا کیونکہ ایک جرنی ہوتی ہے میرا جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی بیک ان ٹو تھاؤزن سیون اور میں نے اس وقت اس وقت وہ دور ہونڈا اور شرارڈ کا زیادہ تھا تو میں نے شرارڈ سے ایک سٹارٹ لیا تھا اور اس کے اندر فور ای ای اف ڈی کیا تھا بٹ ڈیو ٹو یہاں پہ جو گن تھا اور کوئی تھا بھی نہیں جو گائیڈ کرتا کوئی بتاتا کہ اس فیلڈ کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کیسے اپنی گاڑیوں کو تیز کر سکتے ہیں تو وہ کوئی تھا بھی نہیں تو اب یہ ہوا کہ اس میں جو تھا میں خود ہی لگا رہتا تھا کام کرتا رہتا تھا خود ہی گاڑی کے ساتھ لگا رہتا تھا کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ کا بھی اتنا دور نہیں تھا بلکل اگزیکٹلی کیونکہ میں آپ نے جب فور ای اف ڈی کا نام لیا ہے تب میں اس بہت ہی چھوٹا ہوں گا ٹھیک ہے نا جب 2011 میں میں فیس بک سٹارٹ کی نہیں اس سے پہلی کی میرے خال سے لیکن جب ہم شرارڈ کی اور خیبر کی ہی گیم دیکھتے تھے زیادہ بلکل اور اس میں زیادہ لوگ فور ای اف ڈی انسٹال کرتے تھے اب اس کا نام بلکل ختم ہو چکا ہے بلکل تو وہ انجن کیا تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں وہ انجن بسکلی تو سٹارٹ میں آیا تھا وہ چھوٹی جو آپ کی کوپس آتی تھی جو چھوٹی گاڑیاں آتی تھی جو ہاتی تھی ان کی پاور ٹو ویٹ ریشو میں سب سے ایچھا بیٹھتا تھا بسکلی وہ 1.3 ٹربو انجن ہے اور اس وقت ٹویٹا نے نائنٹیز کے اندر وہ انجن دیا سٹارلٹ کے اندر اور وہ آیا بھی سٹارلٹ جیٹی کے اندر تھا کیونکہ اس کی ویریبیلٹی تھی اس وقت مل جاتے تھے سارا کچھ تھا تو ہم لوگ لگے رہتے تھے پھر اس کے بعد جو اس ڈائریکٹ میں نے جمپ کی میں نے ہونڈا میں اتنی کام اس وقت نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ دوست وغیرہ تو ہونڈا میں تھے تو پھر اس کے بعد سے میں نے یہ اپنی ایٹی ایٹ لے لی تھی جو پیشے کھڑی بھی ہے میں نے یہ گاڑی لی ٹھیک ہے اور اس وقت یہ گاڑی بلکل سٹارک حالت میں تھی اس کے اندر کوئی ایس اچ وہ نہیں تھا انجن بھی اس کے اندر 1.3 سٹارک کاربوریٹر والا انجن تھا تو اللہ اف ایس ایڈا میں نے اس کو سوچا کہ پھروجیکٹ کرتا ہوں اسی پہ اپنی کیٹیگری کے اندر بھی سب سے اچھی گاڑی ہے اور اس کے بارے کافی ساری باتیں بھی مشہور ہیں یہ گاڑی ہائی سپیڈ کے اوپر روڈ کے ساتھ چپک جاتی ہے اور سارا کچھ ہے اس کی ڈرائیو بھی ایک بہت ڈیپلینٹ ہے بہت اچھی ڈرائیو ہے تو یہ ہے کہ اس وقت پھر میں نے اس کا فیصلہ کیا تو میں نے اس میں وہ ٹامز کا 3SGE مجھے ایک ریسورس ملا اور اس نے پھر میں نے وہ انسٹال کروایا تو اس انجن کو میں نے قریب 6 سے 7 سال چلایا اور میں نے اس انجن کو کبھی بخشا نہیں تھا میں نے اس انجن کے ساتھ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہاں میں نے انجن کا بہت خیال رکھا میں انجن کا آئل ٹائم پہ چینج کرتا تھا اس کی الیکٹرونکس اس کا سارا کچھ ٹھیک ہے تو باقی انجن کا آپ دیکھیں خیال رکھیں گے تو انجن آپ کا خیال رکھیں گے تو میں نے پھر یہ کیا کہ انجن کو اپنی طرف سے ہائی اینڈ چیزوں سے اس کے در جو بھی پارٹس لے تھے جو کہ ہم نے ایک ریو بھی کیا تھا ہاں بالکل ہاں تو اپنے اینڈ سے جو لنک ہے آپ شیئر کر دیجئے گا اس کا اگر وہ دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی کافی مزے کی ویڈیو گئی تھی ہاں بالکل تو یہ ہے کہ وہ جو کام ہوا تھا اس میں وہ بھی سارا میں نے خود ہی کیا تھا تو کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں کچھ فیبریکیشن نہیں ہیں تو ہم بہت سارے مشکل مرحلوں سے گزر کے ایک ایسے سٹیج پر پہنچتے ہیں جہاں پہ ہم پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تو یہ ہے کہ بہرحال پھر اس کے بعد 2021 میں میں نے اسی انجن کو سپر چارج کرنے کا پلان بنایا اچھا تو میں نے کہا کہ میں سپر چارج کرتا ہوں اس کو تو میں نے جب سپر چارجر کے لئے پتہ کروایا آگے پیچھے جاپان میں دبائی میں یو ایس میں تو سپر چارجر ہے وہ صرف یو ایس مارکٹ کے لئے آیا ہے یونکہ یو ایس کے اندر سپر چارجر کافی رینون ہے ملکل کافی جس میں ان کی گاڑیاں آتی ہیں جس میں دواج ہو گئی دواج میں ان کے بعد کافی ساری گاڑیاں جن میں سپر چارجر آتا ہے ان کی پر فارمس کی گاڑیاں تقریباً ایٹی پرسنٹ گاڑیاں کے اندر سپر چارج گاڑیاں تو پھر میں نے سپر چارجر وہاں سے مانگوایا پھر میرے پاس پہنچا میں نے پروجیکٹ شروع کر دیا جب پروجیکٹ میں نے شروع کیا تو ایک دم مجھے جاپان سے 3SGTE کوٹ ہو گیا جو کہ ابھی تو میں نے کہا آپ کو نے ملکہ ٹھل سٹاپ کو ٹھل سٹاپ کو ٹھری اس جی ایٹی ہاں وہ ٹھل سٹاپ نہیں بلکہ کومہ ہم نے لگایا وہ ایسے کہ وہ ابھی ایک وہ سپر چارجر میرے پاس ہے اور اب وہ جس چیز میں ڈلنے جا رہے ہیں وہ آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ ابھی وہ ہے آپ کے پاس ہے میں سمجھا کہ وہ ختم کر دیا ختم نہیں کیا بس یہ سمجھ دیں کہ اس گاڑی کیلئے ہم نے ختم کر دیا تھا تو ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ یہ 3S GTE لیا اور اس کو ڈالا فرنٹ مانٹ انٹرکولر کیا اس میں میں پارٹس ڈالے بیلٹ پارٹس ہیں انجن بیلٹ ہے اور تربو ابھی سٹاک ہے کیونکہ ابھی سچی بات ہے بکوز آئے وز گوئنگ کرو اس ورکشاپ سٹریجی تو میں نے پھر اس لیے ابھی زیادہ چھیڑ خانی نہیں کی بارال میں بات کارتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز کی بھی ہیں اور مجھے شاید آپ لوگ نہ جانتے ہوں اور اگر آپ نئے ہیں تو میں نے ایسی ایسی گاڑیوں کے ریویو کی ہیں پاکستان میں جو کہ بہت کم آپ کو نظر آتی ہیں اب یہ والی جو کار ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یہ واحد پروجیکٹ ہے جو جس کے اندر اس طرح کا انجن پرفارمنس والا اور اوپر سے بلکل سٹاک مطلب کہ آپ اس کو ڈیلی ڈریون بھی ہاں یہ گاڑی ڈیلی ڈریون ہے میں اس میں بھی لاہور گیا ہوں میں پشاور جاتا ہوں بلکل میں اس کو بلکل چلاتا ہوں ڈیلی ڈریون ہے جاپان نے ڈیلی ڈریون بنائی ہے تو میری بھی کوشش یہ ہی ہے کہ میں گاڑیوں کو اور میرا بزنس میں بھی آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ میں اس ڈیلی ڈریون روٹین کو لے کے آؤں کیونکہ جو بندہ پروجیکٹ بناتا ہے وہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے گھر پہ یہ چیز مجھے نہیں اچھی لگتی دیکھیں ہائی انڈ رکھی بھی ہے جو کہ اس کی نکل آؤٹپٹ ہونی چاہیے بلکل آپ نے وہ بھی پروپر رکھی ہے بلکل مطلع کہ اگر آپ اس کے بر خالی بونٹ لگا دیا جائے تو میرے خیال کہ کوئی جیج نہیں کر پائے گا اس کے ایک ایدہ سلیپر بلکل ایسے ہی اس کو آپ کے سکتے ہیں یہ تو آپ کو ایک ڈیسنٹ کے ہاں جی اس نے باڈی کٹ لگائی ہے وہ ہی لگے گی ایسے ہی بلکل ایسے ہی اگر اس کے بر خالی بونٹ لگا ہو خالی بلکل ایسے ہی ٹھیک ہے لیکن اب میرے خیال کہ انڈ رکھی باہر ہے ہاں بھی انڈ رکھن چونکہ میں نے پلیسمنٹ کی تھی تو انڈ رکھن جو بیس ہوتی جہاں چیمبر ہوتا ہے جہاں آئل چل رہا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں کھڈے اور سپیڈ بریکر بہت بڑے 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 بلکل تو میرے پہلی یہی تھی کہ میں انڈ رکھن کو لفٹ کر دو مجھے گراؤنڈ کلیرنس پوری مل جائے تو پھر میں نے اس لئے انڈ رکھن کے قریب اوپر لفٹ کیا اب میرے پاس گراؤنڈ کلیرنس ایسی ہے کہ میں لہور کے بھی وہ مکے دیکھ کے آئے ہوں کھڈے اور مکے اور کشاور کے بھی دیکھ کے آئے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب it doesn't hurt the car anymore تو یہ ہے کہ باقی power wise الحمدللہ یہ اپنے کیٹیگری کے اندر الحمدللہ ایک اچھی گاڑی ہے اور اس کو میں جب بھی نکالتا ہوں میں مری کے ٹریک مارتا ہوں اس کی کیونکہ مجھے ٹوگے کا سوڑا سوشوک ہے اب ڈریفت تو اس پہ ہم کرنی سکتے ملکل ڈریفت کے لئے یہ اپنی گاڑی ہے کرسیڈا RX30 یہ میں نے بنائی تو اس کے لئے انجن میں نے جو ہے وہ چوز کیا تھا 2JZ اور پھر سمہاو فور سم ریزنز یہ گاڑی ابھی بھی ریڈی ہو رہی ہے لیکن یہ ریڈی ہونے کے بہت سارے وجوہات ہیں چونکہ میں گاڑی روڈ پہ نہیں نکالتا جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو میرے پچھلے ولوگ میں بھی آپ کے ساتھ میں نے یہی بات کی تھی کہ میں گاڑی تب روڈ آن روڈ کرتا ہوں جب پوری گاڑی کمپلیٹ ہوتی ہے بلکل اس سے پہلے میں آن روڈ نہیں کرتا جب گاڑی پوری طرح سے الیکٹریکلی میکینیکلی اس کی ڈرائیونگ ڈینیمکس اس کی ایرو ڈینیمکس ہر چیز جب تک سٹ نہیں ہوتی گاڑی آن روڈ نہیں میں کرتا اور یہی میری تاقید سب سے ہے کہ اب جس طرح یہ کرسیڈا ریکس 30 وائٹ والی جو کھڑی بھی ہے جو اس کورنر پہ اس والی اس والی کرسیڈا کا یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک ڈریفٹ بیلڈ آئی ہے اچھا ہے ہاں تو یہ اس گاڑی کو ہم نے از ای ڈریفٹ کار بنانا ہے اس میں بھی انجن کون سا ہے اس میں جو انجن ہے وہ 2JZ ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹس ویل بی گیون سون ہم لوگ اس کے ساتھ کر کے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ہوں گا کیے ڈریفٹ کرے گی انڈ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی رنر ہوگی چھیک ہوں گا کیے ڈیلی رنر بھی ہو آپ نے صرف پیر دینا ہے کچھ دو چار چیزیں ہیں وہ اپنے ذر سے ملتب انہینڈ کچھ اس میں گاڑی روک کے یہ وہ نہیں انہینڈ آن دے سمارٹ آپ نے چیزیں کرنی ہے گاڑی ڈریفٹ موڈ میں چلے جائے اچھا تو یہ ہے کہ وہ چیزیں بڑی انڈون سی چیزیں لوگوں کو بٹ یہ میں بتائش لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے باہر سب لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آلٹو مہرانوں میں پسے ہوئے ہیں اور ان سے اوپر جا ہی نہیں سک رہے ہیں ایسا ہی ہے تو وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ جو کم سے کم سی سی کی گاڑی ہیں وہ پندرہ سو ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کم سے کم چھ سو ساٹھ چل رہی ہیں تو لوگ فیول کریسیس کی وجہ سے بھی میں جو بھی یہ ڈسکشن کر رہا ہوں یہ انتھوزیائس کے لئے کر رہا ہوں ملکل ایسا ہی ہے جو کار انتھوزیائس جو چاہتے ہیں کہ ہم ہم گاڑیوں کو کیونکہ دیکھیں یہ شوق اس سے اچھا شوق نہیں ہے میں اپنی بات بھی کروں تو اس سے اچھا شوق پاکستان میں پاسیبل نہیں ہے ایسا ہی ہے ہاں یہ جے پہ بھاری ہے یہ جے پہ سارا کچھ ہے بٹ پاکٹ میں آپ پاس پیسے ہونا بہت ساری اور جگہوں پہ آپ کو لے جاتا ہے جب آپ کے پاس یہ شوق ہوگا تو آپ سٹک ہیں سٹک ہیں آپ اور کچھ کر نہیں سکتے اب یہ ایک زیمپل ہے کہ میں نے اپنا پروجیکٹ سٹارڈ کیا بلکل ٹھیک ہے میں نے چلے میرا جو سٹارڈ اپ کا جو اماؤنٹ تھی وہ بچ کی کیونکہ پہلے سے ہی گاڑی موجود تھی بلکل اب میں نے اس کے پر کام کرنا شروع کیا میری جے پہ ہو گیا بھاری بلکل لیکن اب میری دن رات موٹیویشن یہی رہتی ہے کہ میں نے کام کرنا ہے پیسے جوڑنے اگلے کام اس کا یہ کرپا ہوں گا بلکل میری ایک خواہش بڑھ گی ہے میرے پاس اب ایک پوائنٹ ہے کہ میں کس کے لئے کروں گا پہلے ہی ہوتا تھا کہ ماؤنٹ ہوتی تھی سوچتے تھے ابھی کدھر لگا ہے وہ کدھر گئے پتہ بھی نہیں لگتا بلکل اب ایک فوکس ہے بلکل ٹھیک ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ میں نے تیار کی ہے بس میں میں نے اپنے دن رات لے مجھے کتنے سال آپ کے تیس سال تیرہ سال تو بھن جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے دوزہ تیس سال اگر دوزہ دس سے اگر آپ نے رکھی نہیں گا تو تیرہ سال میں آپ نے جو اس پر لرننگ کی ہے اور میرے خواہد ہے آپ خود انجن سواپ کرتے ہیں ہر چیز خود کرتے ہیں بسکلی اپنے میں ویورز کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی جن جن چیزوں سے بھی میں گزرا ہوں اور بھی لوگ گزر رہے ہیں ہر بندہ ایک پراسس سے گزرتا ہے میرا اس بزنس میں آنا اس کی مل مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو وہ اویرنس دوں اور ان کو ان چیزوں سے بچاؤں مجھے اس میں کوئی نفع نقصان کا میں نہیں دیکھ رہا صرف اس لیے کہ یار ایک کمیونٹی ہے ایک تو وہ ہے ہی چھوٹی سی چھوٹی سی وہ کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی کے اندر بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لوگ کافی سارے چیزوں پہ تنگ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تنگ آئے ہوئے ہیں گاڑیوں سے مطلب یہ چیز غلط ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کمیونٹی کو گروہ کریں اچھے طریقے سے لے کے چلیں ہماری آپ میں میکینیکل فیلڈ بدنام ہے بدنام ہو چکی ہے یہ سچی بات ہے بلکل ایسا ہی ہے اور تنگ کرنا بلکل ٹھیک ہے نا اور کام اس طرح کا نہ ہونا جو ایکسپیکٹ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے اس چیز سے نا پھر ایک گروہ کرتا ہے نا وہ ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے بلکل پھر وہ جو گھر کے اندر کھڑے رہنے والے پروجیکٹس ہیں نا جسے آپ کہہ رہے ہیں بلکل وہ پھر وہی مثال رہ جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بس ابھی میرا سب سے یہی وہ ہے جو بھی لوگ ہیں جو اس کمیونٹی میں نیا آنا چاہ رہے ہیں اور جو پرانے بھی ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو یہی صرف اور صرف میں نے مشورہ دینا ہے کہ آپ جو بھی کریں جیسے بھی کریں آپ اس کمیونٹی کو گروہ کریں اور اس کمیونٹی کو اچھے سے لے کے چلیں باقی بس یہ ہے کہ یہ میرا گراج ہے بای ڈی نیم آف پاور ٹیون جی ٹین میں یہ لکیٹڈ ہے اور لکیشن اور لنک آپ کو یہ ڈال دیں گے باقی ہم آپ کو تھوڑا سا گیڑا کرواتے ہیں ورشاپ کا کچھ گاڑیاں تھوڑی کلوزلی دکھاتے ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں باقی بی رولز تو آپ نے دیکھ لی ہوں گے کہ کیسے میں نے مطلب کے گاڑیاں ہیں اور تھوڑا ڈیپ لی بھی ہم دکھا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو ایک انجوائیمنٹ مطلب کے اس گاڑی میں کافی کچھ ہے جو دکھانے والے اور اس کے بعد یہ سیڈا بھی آپ کو دکھا دیں گے اس کے انٹیریئر لی بردس اور چلیں جی آچھا جی جی فات بھئی اس کے بارے بتائیں اس کا یہ ہے کہ گے تھریز جیٹی اس کی ثرڈ جین ہے ٹھیک ہے ایمار ٹو کا انجن ہے ٹھیک ہے اور ایمار ٹو سے پلک ان کیا تھا خود بائی ہینڈ اس کے اندر آفٹر مارکٹ میں ریڈیئیٹر ہے ٹھیک ہے کوئیور رات کا اوریجنل ہے شیپی ریس کا انٹرکولر ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ٹیال ففٹی ایم ایم کا بلو آف ویلو ہے اور اس کے کیونکہ ایمار ٹو میں دو ریڈیئیٹر ہوز آتے ہیں اس کے انجن پیچھے لگا ہوتا ہے آہا تو اس کے اندر اپنا ریڈیئیٹر ہوز یہ ہے اس کے بعد باقی گاڑی کے اندر فیولنگ کے لیے بریڈیڈ لائنز ہیں ایرو موٹیف کا ایف پی آر ہے ٹھیک ہے اور کوئل آورز اس میں بی سی کے ہیں ٹھیک ہے اور باقی انجن کے اندر جو بلد سمانا وہ تو میں نہیں دیدر دکھا سکتا ہے ہاں بالکل اندر یہ وہ تربو جو ہے وہ ون بار پہ بوسٹڈ ہے سوکت ٹھیک ہے ون بار بوسٹ پہ ہے اچھا ون بار پہ کیا ہاں ون بار پہ کیا اور گاڑی لگ باق پی ایسی پی ایسی پی ایسی میں پی ایسی میں پی ایسی بنت ہے پی ایسی پی ایسی اچھا اور یہ دیسو ہاورس پاور ابھی کھنے لگا ہے دیسو ویلز اچھا ویل بے سوٹڈ ہے دیسو ویلز ہے ٹو ففٹی ویلز ہیں کیونکہ ابھی اس کا ہم نے تربو چینج نہیں کیا تو تربو چینج کریں گے تو پھر اس کی ہم بوسٹ اور بڑھائیں گے تو یہ آپ کو تربو بھی دکھا دیتا ہوں یہ لگا گا اور یہ کوئی نارمل سائز نہیں کافی نہیں یہ سیٹی ٹوانٹی بھی ہے کافی اچھا سائز کا لگا ہے تربو یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا انٹیک ہے یہ بلیڈز کا اے ningún ٹا کرنٹrijk ہے اور بیٹری اس میں یہ دوسری ہے سیکندری بیٹری ہے اچھا چھوٹی یہ انجین کی بیٹری ہے بیٹری ہے یہ انجین کی الیک ہے یہ انجین کے الگ ہے انجین کی الاغ ہے اور کیونکہ انجین کے سینسرز کو پوری پوری کرنٹ ملنی چاہیے خدا تو جو اس کی میں بیٹری ہے وہ دکھی میں ہے ٹھیک ہے میں ہے اس کی تو یہ میں فbr runies 24 من ہے بحصول septem لیکن دیڈیکیٹڈ یہ تو دے انجن ہے وہ والی لائٹس اور باقی چیزوں کیلئے گاڑی کی کیونکہ ہوتا ہے جب ہم رات کو لائٹس وگر آن کرتے ہیں تو گاڑی جنریٹر پہ زیادہ جنریٹر پہ پڑتے ہیں تو انجن کی پاور بیٹ جاتی ہے اس کے اندر پھر میں نے سیکنڈری بیٹری لگائی جو انجن کو فل آن پاور دیتی رہے پورے بارہ وولٹ ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ بیٹری وولٹیج میٹر پہ جاتے ہیں تو اس میں 11.5 11 تک آتی ہے کرنٹ اس کا لگانے کا مقصد صرف انجن کے لیے یہ صرف انجن کی بیٹری ہے ٹھیک ہو گیا اور انٹیریئر اب تھوڑ دکھا دیں کیونکہ ہم ذرا شورٹ شورٹ بناتے ہیں پہلے پہلے باہر سے دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی تو کاسمیٹک پہ اتنا کوئی انہوں نے ورک نہیں کیا انجن کے بعد اچھا تو فاہد بھئی آپ کی گاڑی کے اندر بیٹھ گیا انٹیریئر کے اندر انٹیریئر کے اندر اس کا انٹیریئر ڈیجیٹل ڈیش جو لاسٹ و لاغ میں تھا جی بالکل اور اس کے بعد اس کا جو یہ سٹیرنگ ہے اس کا ہم نے تھوڑا سا چھوٹا لگایا یہ اس کی شفٹ لائٹ ہے اچھے نیچے لگائی بھی یہ شفٹ لائٹ ہوگی ہے مل ہائی ریف پہ جب وہ بلنک کرتی ہے یہ اس کا ہالٹیک آئی کیو 3 ہے یہ ڈیش ڈیش ڈیسپلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہالٹیک برینڈ گیا ہے یہ ہالٹیک ہے اس کے بعد جو ہے باقی چونکہ اب میں گیجز وغیرہ پہ وہ نہیں کرتا زیادہ گیجز زیادہ گاڑی کے اندر مجھے اچھی نہیں لگتی بلکل بلکل اس ایک کے اندر سارا کچھ ہے میں یہ ایک بٹن یہاں سے دباؤں گا تو یہ اس کا ڈسپلی چینج ہو جائے گا ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ یہاں سے مجھے سیون ٹو ایٹ ڈسپلیز مل جاتے ہیں یہ ہے کہ باقی اس کے اندر سیگنلز بھی ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو کافی مزی کی چیز ہے اور اس کے بعد اس میں ہائی بیم کی بھی وہ آپشن ہے اچھا ٹھیک ہے مطلب کہ ہم اس سے ریپلیس کر سکتے ہیں ہاں آپ بالکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے تو آپ نے ڈیچ بورڈ خراب نہ کرنے کے وجہ سے الگ سے لگایا یہ میری بوسٹ گیج ہے ٹھیک ہے جو لگی ہوئی ہے یہ وہ دوسری لگاتے ہیں گولولی یہ جو ہے یہ سرجیکل پریشر کی ایک ٹیوائیس آتی ہے ٹھیک ہے یہ سرجیکل اکپمنٹ میں یوز ہوتی ہے اور اس سیٹ پہ بھی ایک گیج لگی ہوئی ہے یہ وائیڈ بینڈ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ اے اف آر شو کرتا ہے گاڑی کے آئے اف آر آر ہیں ٹھیک ہے ویڈیو میں تو نہیں دیکھنے لگا کیونکہ وہ بلنک کر رہی ہے ویڈیو کے اندر تو یہ ہے کہ باقی باقی ہے کافی آپ نے سیٹ اپ مزے گا کیا باقی بھائیو میں ایک اور چند تات ہوں اس کی چھت پی ایک کپڑا بھی وہ ایک ورساچے والا ہاں ورساچی والا ٹھیک ہے توڑا سمینے گا در ٹچ لائن احاں اصل میں یہ میں پوری ایک ویڈیو کر چکا ہوں سر ویس میں جو آپگریشن ہے نا ایک سٹیرنگ کی ہے اور یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں ریف لائٹ اور ایک یہ اس کی اپگریشن ہوئی بھی ہے ساتھ میں اس کی بھی باقی بھائی چیزیں لگی میں ہیں تقریبا تو یہ کافی مزے گی بھائی یہ نے مطلب چیز دکھا دی میں تو ایک مطلب دیکھ کے اٹریکٹ ہو ہوں یہ کیا چیز ہے بھائی بلاہ لگ رہی ہے تو اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا ساری یہ چیزیں آہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی سمجھی اور سیکھی اور سارا کچھ کیا ٹھیک ہے تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ سب لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے at least knowledge minimum knowledge ہونا چاہیے گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے بسکلی یہ تو بہت ایک ایکسٹریم پروجیکٹ ہے جس کے اندر اب ہم بہت ایکسٹریم لے گئے ہیں اس کو تو لوگ تو بہت بہت ایکسٹریم لے کے گئے ہوئے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں کوئی بھی اینی ون چلیں انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا کونٹیکٹ نمبر ضرور دیں گے میرا کونٹیکٹ نمبر دیں ہمارے ویورز کے لئے تھوڑی help آپ کر سکتے ہیں بلکل کروں گا میں اسی لیے اس فیلڈ میں آیا ہوں اور میں اسی لیے اس بزنس کے اندر آیا ہوں کہ میں لوگوں کی help کروں کیار اس فیلڈ سے جاؤ مت ٹھیک ہے ان گاڑیوں کے شوق سے جاؤ مت شوق میں رہو اور اچھی چیز بناو ٹھیک ہے چلیں اب چلیں اس کے طرف کرسیڈا کی طرف فات بھئی اس کے بارے میں بتائیں جی یہ بھی ایک آپ کا یہ کرسیڈا پروڈیکٹ ہے ریکس 30 ریکس 30 اور ٹو جی انجن ہے ٹھیک ہے بیوی ٹی والا ٹھیک ہے یہ بھی ذرا ان پروسس ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ذرا کام کریں یہ پینٹ ابھی ہوئی ہے اسی لیے اس کا سمان سمان سارا اترا ہوا ہے اس کا پینٹ جو ہے وہ بہت سپیشل ہے یہ دیکھیں اب اس کو میرے خالتے آپ نے کمپاؤنڈ بھی نہیں کی جو سکریچز ہیں پڑھنیا ایک مرتا وہ آپ ہو جائے اس کے بعد نیمس بھی اس کے اندر لگے ہیں جی سکسٹین انچ کے اور بی بی ایس سٹائل اور بیک سیڈ پہ میرے خالتے بڑے ریم لگے ہیں ٹین جے جے میرے خالتے ہیں ہاں جی چھیک ہوگی انٹیریئر دکھائیں جی اب میں اس کیونکہ شورٹ شورٹ اس لیے دکھا رہا ہوں اس گاڑی کا انٹیریئر بہت لا جواب ہے بھائی آپ دارے انٹیریئر پہ فوکس مارے ہیں بہت ہی زبردست میں نے اتنی پیاری پوشش بہت ہی کم گاڑیوں نے دیکھی بھی بھی ہے کافی ٹائم سے کھڑی بھی ہے اس کو ٹائم نہیں دے سکے یہ اس کا انٹیریئر پورا ٹیوٹا کراؤن کا ہے اور اس کی چھت جو ہے روف لائنر وہ ڈیش بورڈ ٹیوٹا کراؤن کا بھی وہ چیزیں لگی بھی نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا وہ ہے نیکس ولوگ میں ہم اس کو فلکر کریں گے یہ پورا انٹیریئر کراؤن کا ہے یہ پورا ڈیش بورڈ یہ پورا اس کا سینٹر کونسول یہ پچھلی سیٹیں سب پچھ کراؤن کا ہے اوہ نائس یہاں یہ اندر سے کراؤن ہے باہر سے کرشیڈا ہے اوکے اوکے یہ میں آز لگ آپ کی اپنی پلاننگ ہے جو آپ نے اپنی فٹنگ میں جس طرح دیکھیں چلیں جب بھی تیار ہوئی آپ نے ضرور پتانا ہے نہیں ضرور ضرور اس کا ضرور کریں گے اور نیکس گاڑی کی طرف تلتے ہیں جی یہ ہے جی ڈریفٹ بلٹ جو بائیک کہہ رہا تھے بھی ریڈ ہونے والی ہے اور کار رہے ہیں اس میں کونس اینجن انسٹال ہے اس میں جی ٹو جے زیڈ ہے ٹو جے زیڈ ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یہ بہت سپیشل گاڑی ہے اور یہ بہت سپیشل بھائی کی گاڑی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ہمارے بزنس کی بھی سب سے پہلی گاڑی ہے ہمارا پروجیکٹ ہے ہمارا ماشا اللہ تو اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ آن قریب اس کا کلر پرل وائٹ ہے ہاں پرل نظر آرہے ہیں بلو کلر کا ایک شیل آرہ ہے بلو پرل ہے اس میں ٹھیک ہے اچھا اب یہ اندر سے کھلی بھی گاڑی ہے اچھا ٹھیک ہے اور باقی اوپر سے اچھا وہ لیفٹ ہینڈ رہتی ہے وہ لیفٹ ہینڈ ہے یہ رائٹ ہینڈ ہے اچھے رائٹ ہینڈ ہے ٹھیک ہے اس سے ہی ہو گیا تو اس کا بھی آن قریب آپ کو بہت جلد آئیڈیا ہوگا یہ بہت سپیشل ہمارا ہے تو یہ ایک کلاسک ٹچ ہے یہ میرے ٹائپ کی سمجھ لیں تو میں اس میں ضرور فوکس کروں گا آپ مطلق ہے ضرور دھیان دوں گا اور آن کے پاس بے شک ویڈیو نہ برانے لیکن ضرور آن کے پاس چکر لگاتا رہوں گا آپ آئیں ضرور کہ ناللج میں بھی اضافہ ہو اور جنہوں نے ابھی تک ویڈیو پوری دیکھ لی ان کے لیے تو بہت فائدہ ہے جنہوں نے سکپ کر دی ہے وہ تو پھر ہم کچھ کہا نہیں سکتے ہیں تو ناللج جس نے لینا وہ شوق رکھتا وہ دیکھے گا دیکھیں ضروری نہیں ہے اب ہم ایڈوائیس تو دے ہی سکتے ہیں وہ جو برزی جدر سے بھی کام کرواتا ہے ایڈوائیس تو ہم دے سکتے ہیں جس نے لینا ہے ٹھیک ٹھیک یہی تھی ویڈیو ماشاءاللہ مزا ہے یہاں پہ آکے اور کارز بھی کافی مزے کی ہیں اور آئل سکرین کے پاس کافی رینج پڑی آکے اگر آپ ایڈر آنا چاہتے ہیں ہم لوگ جو آفر کر رہے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں ہاں ہم لوگ بیسک ٹیوننگ سے لے کے پاور ٹیوننگ تک گاڑیوں کو ٹیونن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ انجن سوپ بھی کر رہے ہیں پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو بارہال یہ ہے کہ کوئی بھی کام ریلیٹیڈ فیبریکیشن ریلیٹیڈ ایوری سنگل ٹھیک میکنیکل فیلڈ میکنیکل اس کے بعد آفٹر مارکٹ جو پارٹس ہیں جو انسٹال کر رہے ہیں بارڈی کیٹ بھی اور انجن کے بھی اچھ انجن کے بھی پاور اپریڈز بھی ہم آفر کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ ایک پروپر لائن دے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک پیڈگری بھی ہے اپنی ہم بالکل تو یہ ہے کہ ہمارے پھر وہ تف نہیں ہے اسی کو یہ بتانا کہ ایس ناٹ ڈیفیکلت ایوریتن ہے چلے انشاءاللہ میں اس کا لگ سے ایک ریبیو کروں گا جو کس کا پرفارمس کا ہوگا ہاں وہ ہم کریں گے کیونکہ کافی ٹائم ہوگے ہم نے اس طرح کی ویڈیو نہیں کی ہمارے ویورز بھی ویڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے لہوریز بوائز کافی آگے نکل چکے ہیں ویڈیوز دکھا دکھا گئے ہمارے جو پروڈیکٹس ہیں ہم نہیں شو کرتے زیادہ سار تو ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کریں گے ابھی ہمیں دیجئے کا اجازت بہت شکریہ فارد بھی آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا اور جزاک اللہ ویڈیو کیسے لگی اپنے کمنٹ باکس میں بتانا ہے اور جتنا ہوسا کہ شیئر کریں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اچھی چیز اچھا نالج ہر کسی کو پہنچنا چاہیے ہمیں دیجئے کا اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ